السلام علیکم بلکل ٹھیک ہے ہم دعا جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو دل میں ہوتا ہے وہ مانگتے ہی ہیں لیکن بہت سی دعایں ہوتے ہیں جو یاد نہیں ہوتی ہیں انظاری بات ہے ہم اس کو پڑھ کر پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ کے دعا کو کوئی نہیں دعا ہوتی تو آپ دل سے مانگیں ہم دل سے مانگتے ہی ہیں جو یاد ہوتی ہیں لیکن کچھ دعایں جو ہیں عربی کی اور دوسری دعایں وہ اس سے تو یاد نہیں ہو سکتی تو ہم اس کو پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں تو اس کے مطالف تھوڑا سا بتا دیجئے گا اور خاص دعاں کی درخواست ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ عاصف صاحب آپ سیکرمنٹو سے بقیدہ کال کرتے ہیں سب سے بڑی چیز ہمارے پرگرام سے پسند کرتے ہیں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزای خیر دے اور ہماری خدمت حق کو قبول و منظور فرمائے ہماری لغزشیں کوتائیاں اللہ تعالیٰ معاف کریں اور باقی آپ نے سوال بہت خوبصورت کیا ہے دعا اصل تو دل سے جو مانگی جاتی ہے اصل دعا تو کہتے ہیں اسی کو ہیں الفاظ کا رٹ لینا یہ اصل میں دعا نہیں ہوتا دعا کی حقیقت ہی ہوتی ہے کو دل سے مانگی جائے لیکن الفاظ کے ساتھ جو ہے زبان سے جو پڑی جاتی دعا وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے کیونکہ ذائرہ کو آپ جیسے بتا رہے کہ ساری دعائیں تو زبان یاد نہیں ہوتی بہت سی مسنون دعائیں جیسے مناجاتیں مقبول ہیں حضر حکیم الامت مولانا شفریتھانی ورحیم اللہ تعالیٰ کی تو ہر دن کی منزلیں بنا رکھی ہیں تو پورے ہفتے کی ساتھ منزلیں بنیویں ہیں اس میں بے شمار دعائیں اب وہ دعا انسان تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو دل کی گہرائی سے ہی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس میں جو مانگا جا رب میں دل کی گہرائی سے مانگ رہا ہوں تو وہ دعائی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا نہیں کہ دعا نہیں لیکن اصل دعا کی حقیقت دل کی گہرائی دل کی توجہ ہے تو بتانے والے کہنے والے اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھلے آپ لکھی بھی پڑھیں لیکن دل کی توجہ سے پڑھیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ ہی نہیں ہے کہ انوان ہے کیا اصل میں حقیقت ہے کیا میں کیا کر رہا ہوں لیکن اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں یہ جو پڑھ رہا ہوں ماذا میں پڑھ رہا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہتی حسنا واقعی نازا بننار تو یہ ایک دعا ہے جس کو میں دل کی گہرائی سے پڑھ رہا ہوں ترجمہ بھلے آپ کو اس کا آتا ہو یا نہ آتا ہو تو وہ دعائی ہوتی ہے یاد ہے ایسے کسی کنفیجن میں آپ نہ پڑھیں بالکل آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے دعائیں اور جی زبان سے اپنی زبان میں اردو میں پنجابی میں انگلیش میں جیسے آپ مانگنا چاہئے اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں وہ سب دعائی کے مفہوم میں شامل ہیں اور اللہ تبارک وزر ان دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور باقی رہا کہ بہت سی دعا انسان کوئی مانگنا چاہتا ہے پتہ نہیں کیا مانگے تو اس کے اندر بزرگوں نے لکھا یوں کہہ دے کہ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے یہ بھی عطا کرتے ہیں جو نہیں مانگا اور مانگنا چاہئے تھا یا اللہ وہ بھی اپنے لطف و کرم سے عطا کر دیجئے تو اس طرح یہ ایک مجبوعی دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں